یہ جو ہمارے بچے ہیں نا جو لائف سٹیل وی لاؤگنگ سے بہت زیادہ انفرنس ہو رہے ہیں اس کے پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھئی یہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو پلائیر بھی ملے اس کو کمفرٹ بھی ملے اس کی لائف میں کنونینس بھی ہو تو یہ جتنے بھی لائف سٹیل وی لاؤگرز ہیں نا یہ اپنی لائف کا دی بیسٹ دکھاتے ہیں مطلب دی بیسٹ دی بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وی لاؤگر اپنی بیوی کے ساتھ وی لاؤگ بنا رہا ہے اور وہ کسی مہنگے ہوتائل میں چیک ان کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ دکھا رہا ہے کہ جی میں اس کمرے میں سٹیک کروں گا پھر وہ کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈائننگ کرتے ہوئے وہ سٹیک کھا رہا ہے اور وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں پھر وہ ہوتائل سے نکلتے ہیں تو وہ ایک لکشری کار کے اندر بیٹھتے ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ کہہ کے لگا لگا کے گپے لگا رہے ہیں تو ایک جو تین ایجر ہے وہ جو ایک بچہ ہے ایک بچی ہے وہ جب دیکھے گی نا اس کو وہ کہے گی یار کیا بات ہے کیا مزہ ہے ان کی لائف کے تو یہ بات یاد رکھیں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ we need to understand کہ یہ جو لائف سٹیل وی لاؤگرز ہیں یہ کر کیا رہے ہیں یہ کون سے گل چھڑے اور آ رہے ہیں یہ کون سی ایسی چیپ حرک دے گا رہے ہیں we need to understand in a broader spectrum کہ ہمیں اس کو ذرا broadly دیکھنا پڑے گا پہلی چیز ہوئی ہے کہ یار یہ جو جتنے بھی لائف سٹیل انفلینسرز ہیں نا یا جو وی لاؤگرز ہیں mostly ایسی ہیں جن میں نارسسیزم ہیں یہ نارسسسٹ ہیں ان کے اندر نرگسیت پسندی ہے یہ اتنے self-centered ہیں اور یہ اتنی خودنمائی چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو ہر بحلو کو ہر event کو اور ہر لمحے کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ attention مل سکے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں نا جو self-love میں مبتلا ہوتے ہیں جو خود پسند ہوتے ہیں ان کو ہر قیمت پر دوسروں کی attention چاہیے ہوتی ہے وہ attention seekers ہوتے ہیں اب attention کیسے ملے گی attention اسی وقت ملے گی نا جب آپ content ڈالیں گے جب آپ پل پل کی حبر دیں گے اپنے سبسکرائبرز کو اپنے ویورز کو کہ جی میں ابھی فلان جگہ پہ میں نے کھانا کھایا ابھی میں کمرے میں جا رہا ہوں ابھی میں نہاؤں گا ابھی میں جو اینا وہ brushing کروں گا ابھی میں فلان جگہ پہ جا رہا ہوں تو جب آپ پل پل کی حبر دیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی attention چاہیے right دوسرا یہ ہے بھائی کہ یہ لوگ جو اس قسم کی vloging کرتے ہیں اس میں ان کے monitor benefits بھی involve ہیں زیادہ سی بات ہے جن کے اچھے سبسکرائبرز ہیں followership جن کی اچھی ہے اور channels بھی monetize ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ان کو monetary benefits بھی ملتے ہیں وہ پیسہ بھی کماتے ہیں تیسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری society میں مجودہ دور میں جو ایک بہت بڑی value ہماری society میں add ہوئی ہے نا وہ ہے شہرت کی value مطلب آج کے دور میں ہر شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ نا اس کو شہرت مل جئے especially یہ جو gen z ہے یہ جو alpha generation ہے tick tockers کو آپ دیکھ لیں tick tock کی وجہ سے اس قوم کے دماغ بہت خراب ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ tick tock پہ ہم نے کسی گاؤں والے ایسے لڑکے کو بھی دیکھا جس کا نام پھلو تھا تو وہ جناب ایک گاؤں سے نکل کے وہ دبائی کی سہرے کر رہا ہے اور پھر وہ ایک مہنگی گاڑی بھی لے لیتا ہے پھر ہم نے ایسے بھی گاؤں میں رہنے والے دور دراز کے ایسے گمنام چہروں کو دیکھا کہ جنہوں نے tick tock پہ ایسا vulgar content پر ڈیوز کیا کہ کوئی مجرہ کر رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی عجیب طریقے سے چل کے آ رہا ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی جناب عجیب عجیب قسم کی چھوڑی قسم کی چیپ قسم کی ویڈ قسم کی حرکتے کر کے ویوز لے رہا ہے مطلب آپ کو ویوز چاہیے آپ کو شہرت چاہیے آپ کو فیم چاہیے کسی بھی قیمت پہ چاہیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری values کے ہیں میری positive values کے ہیں میرا جو کردار ہے وہ compromise ہوگا آپ کو ویوز چاہیے تھے آپ کو فیم چاہیے تھا آپ کو فیم مل گیا so tick tockers نے اور ان lifestyle vloggers نے جب فیم حاصل کیا تو وہ لوگ کے جو گمنام تھے وہ لوگ کے جو اپنی زندگی میں short cut ڈھوننا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اگر یہ بندہ جو ہے وہ فیم کے ذریعے پیسہ کما سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ selfیاں بنوا سکتے ہیں تو میں کیوں نہ یہ کام کروں اور آپ دیکھیں بڑی معصرت کے ساتھ کہ state level پہ ان لوگوں کو celebrate کیا گیا for example مجھے یاد ہے کہ پنجاب میں ایک گورنر تھے انہوں نے تمام ٹک ٹاکرز کو گورنر ہاؤس میں انوائٹ کیا پھر recently آپ دیکھیں کہ جو آئی جی پنجاب ہیں یہ جو بٹساب ہیں بٹساب بھی ہیں نا آئی جی پنجاب چلیں جو بھی ہیں وہ آئی جی پنجاب ایک ایسے شخص کو سینٹر پولیس آفیس میں بلا کے اس کو سوینئر دے رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے نا وہ بلکل مطلب ایک مسخرا ہے نا ہماری سوسائٹی میں ہم ٹاکنگ آباوٹ چاہت فتیلی ہاں کہ اس کو آپ سینٹر پولیس آفیس میں بلا کے سوینئر دے رہے ہیں مجھے آپ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ وہ لوگ جو مجرہ کر کے ڈانس کر کے چیپ قسم کا کنٹینٹ کریٹ کر کے وہ فالورشپ لیتے ہیں وہ ویوز لیتے ہیں اور اگر ان کی ملینز میں فالورشپ چلی جاتی ہے اور ان کو گورنر ہاؤس میں سینٹر پولیس آفیس میں انوائٹ کیا جاتا ہے ان کو عرضت و تقریم دی جاتی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ کومن پاکستانی کو ہم یہ پیغام نہیں دے رہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر لو آپ ویوز لے لو آپ فالورشپ لے لو آپ کو بھی وہیں عرضت و تقریم ملے گی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایونٹس پہ ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ڈیفرنٹ ایونٹس پہ انوائٹ کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی بڑی عرضت و تقریم کرتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے انوائٹ کرتے ہیں سو یہ چیز ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کا منٹل لیول کے ہے انٹلیکٹ لیول کے ہے ہماری سوسائٹی کی کاغنیٹی فیکلٹیز کتنی کتنی پور ہیں کہ مطلب اگر آپ نے کسی قوم کے انٹلیکٹ لیول کو دیکھنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس قوم کے رول موڈلز کے ہیں اس قوم کے ہیروز کون ہیں یقین مانے میں جب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں کون ہے یہ ڈاکٹر عمر صیف کون ہے یہ جو سلیم گوھری ہیں یہ کون ہے عبدالصاریدی کون ہے یا ڈاکٹر عمجز ساکیب کون ہے تو نائنٹی پرسنٹ کو ان گریٹ ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں کا یا عبدالصاریدی کا پتہ ہو لیکن آپ کو یہ جو زندہ و جعوید ہیروز ہیں آپ کو ان کا نہیں پتا لیکن آپ کو ڈاکی بھائی کا آپ کو انڈیو ٹیٹ کا آپ کو جناب یہ جو الیکس بٹی ہے یا یہ جو ڈولی ہے اور یہ جو اس قسم کے کیریکٹرز ہیں سسٹرالوجی ہے آپ کو ان کا پتہ ہے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اس قسم کا کونٹنٹ دیکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو افضل تو تقریم مل رہی ہے تو پھر آپ کا جو تھوٹ پروسس ہے آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار زندگی میں شارٹ کٹ اڈاپٹ کرو زندگی میں شارٹ کٹ کی طرف چاہو تو ہماری قوم تو پہلے ہی جو ہے نا وہ ایزی منی کی طرف چاہتی ہے ایزی اپروچ کی طرف چاہتی ہے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہم منو سلوہ کے انتظار میں رہتے ہیں ہم جگارٹ کے انتظار میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس مطلب بڑے دادا جی کی ڈیتھ ہوگی اور پھر وہ جو جائداد ہے وہ میرے حصے میں آئی اور میری زندگی بدل جائے گی تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ جو لائسٹل بی لاؤگرز ہیں ایک تو یہ نارسسسٹ ہیں دوسرا فیم تیسرا جناب پیسہ ہے اور یہ جب آپ اور پھر شہرت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا